اسلام علیکم جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو کیونکہ موجزہ خدا کی شان ہے حسد ایک زہر ہے جسے انسان پیتا ہوتا ہے اور توقع دوسروں کے مننے کی کرتا ہے ہر چیز اپنے وقت پر اچھی لگتی ہے نیکی کمانے کا صحیح وقت جوانی ہے ہم نیکیاں اس وقت کرتے ہیں جب ہم برائیاں کرنے کے قابل نہیں رہتے ہیں محبت سب سے کرو لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لئے تم سے بھی زیادہ محبت ہے ماں کی دعا وقت تو کیا نصیب بھی بدل دیتی ہے ساتھ رہی ہوتا ہے جو ساتھ دیتا ہے جس کے پیچھے بھاگنا پڑے وہ ساتھ نہیں ہوتا تو ساتھ کیا دے گا اللہ سے بھڑ کر ہمارے ساتھ کوئی نہیں دعاوں کے دائرے سے کبھی نہ نکلا کرو اگر اپنے لئے دعا نہیں کر رہے آپ رہ خدا کی بڑی میربانیاں ہیں تو دوسروں کے لئے دعا کرتے رہا کریں کتنے دلچسپ بات ہے نا سمندروں کا مالک بس ایک آنسو سے محبت کرتا ہے کچھ لوگ اتنا اچھا سبق سکھا دیتے ہیں کہ پھر ساری زندگی کسی اور سے کچھ سیکھنے کی طلب محسوس نہیں ہوتی کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا چپ رہ کر سامنے والے کی چلاکیاں دیکھنا سامنے والے کی ہاتھ دیکھنا کہ وہ ہمیں بے وقوف بنانے کے لئے کہاں تک جا سکتا ہے یا اللہ جو ہاتھ تیرے آگے پھیلتے ہیں انہیں اپنے بندوں کے آگے پھلانے سے بچا آمین ایک وقت آتا ہے جب انسان کو اپنے مخلص ہونے پر بھی پشتاوہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کامیابی کوئی ہاتھا نہیں ہوتی کامیابی محنت مستقل مزاجی سیکھنے پڑھنے قربانی سب سے بڑھ کر جو کام کر رہے ہو اس سے پیار کرنے کا نام ہے انہیں نقصان پر ہر گز گم زدہ نہ ہوا کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے اس وقت تک کچھ نہیں لیتا جب تک اسے بہتر آپ کو اتانا کریں شیخ صادی کے پاس ایک شخص گصے میں بھرا ہوا آیا اور کہنے لگا چھرا ہے یہ کھڑا ہوا ایک آدمی آپ کو گالیاں دے رہا ہے اس پر شیخ صادی نے جواب دیا اس نے فضا میں تیر چلایا اور تم نے لاکر بیرے سینے میں مار دیا کسی کی برائی سن کر اس تک مجھانا اس سے بڑی برائی ہے عشق یہ تھا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد مدینہ شریف میں رہنا ہی چھوڑ دیا کہ اب ان کا مدینہ میں دل نہیں لگتا ہر کوچھے اور درو دیوار سے محبوب کی یادیں جوڑی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فراک برداشت نہیں ہوتا تھا عشق یہ تھا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ازان دینی چھوڑ دی تھی عشق یہ تھا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہوں آدھی رات کو پونچے تو امام حسن حسین نے انہیں مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پایا کہ آپ ذا رکتار رو رہے تھے یہ امام حسین ہے گریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد ہی سبحان Ride